ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پانی کی فرامی کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے بارش نہ صرف انسانوں بلکہ قرآن عرض پر رہنے والے تمام جانداروں یعنی کہ پودوں اور جانوروں کے لیے اشد ضروری ہے بارش نہ صرف پانی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے بلکہ فضائی آلودکی کو بھی کم کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ لاہور میں موجودہ فضائی آلودکی کو کم کرنے کے لیے بارش کا انتظار کیا جا رہا تھا دوستو آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ بارش میں قدرتی عوامل شامل ہوتے ہیں لیکن آج کی جدید دور میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پانی کی کمی اور بارشوں کا کم ہونا اس دور کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے چنانچہ سائنس دانوں کی تحقیق اور مسلسل کوشش نے اس کا حل نکال لیا ہے آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ مصنوع بارش کس طرح برسائی جاتی ہے لیکن اس سب کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ جانے کے قدرتی بارش کس طرح ہوتی ہے ناظرین بادلوں میں آبی بخارات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہوا بہت تھنڈی ہو جاتی ہے تو آبی بخارات پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ سب آپس میں ملکے بڑے اور وزنی قطرے بن جاتے ہیں جب یہ بھاری ہو جاتے ہیں تو ہوا میں نہیں ٹھہر سکتے اور پانی بن کے زمین پر برسنے لگتے ہیں بارش کی یہ عام سی تعریف ہے جو عموماً کی جاتی ہے لیکن اس سے پیچھے حقیقت کیا ہے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جب کائنات وجود میں آئی تو اس وقت فضاء میں ایک لیر موجود تھی جسے ٹروسو فیر کہا جاتا ہے یہ لیر زمین سے پندرہ کلومیٹر اوپر ہوتی ہے جو بادل اور بارش پیدا کرتی ہے ناظرین سمندر میں پیدا ہونے والی لہروں کی وجہ سے عربوں پانی کے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جب یہ بلبلے پھڑتے ہیں تو اس سے پانی کے ذرات ہوا میں پھیل جاتے ہیں جسے ہم آبی بخارات کہتے ہیں مزید سمندر کی تیز ہوایں انہیں اٹھا کر ٹروسو فیر تک لے جاتی ہیں جو انہیں بادلوں کی صورت میں پھر سے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے اور اس طرح بارش پرسنے لگتی ہے ناظرین عام ہوا یا تو ساکن ہوتی ہے یا مسلسل چلتی رہتی ہے لیکن ٹروسو فیر اپنے اوپر بارلوں کا لشکر لیے جھونکہ در جھونکہ چلتی رہتی ہے تو دوستو یہ تھا قدرتی عمل جس کے ذریعے بارش برستی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسنوی بارش کیسے برستی ہے قدرتی بارش کی طرح مسنوی بارش برستنے میں بھی ٹروسو فیر کا اہم کردار ہے ناظرین مسنوی بارش کے لیے مختلف کیمیکلز کو جہاز یا میزائل کے ذریعے فضاء میں پھیلا دیا جاتا ہے یہ کیمیکلز ٹروسو فیر میں جا کر اس کی آبی کشش کو بڑھا دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ٹروسو فیر بادل پیدا کرتی ہے اور کچھ ہی دیر میں گرد جمک کے ساتھ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دیں کہ مسنوی بارش ہر قسم کے بادلوں یا ہر قسم کے موسم میں نہیں کی جا سکتی اس کے لیے ایک خاص محول چاہیے ہوتا ہے ماہر موسمیات کے مطابق دس قسم کے بادل ہوتے ہیں جن میں سے صرف تین قسم کے بادلوں میں مسنوی بارش کا تجربہ کیا جا سکتا ہے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ بادلوں کی تیہ سات ہزار سے دس ہزار فٹ کے درمیان ہو مزید یہ کہ ہوا میں نمی کا تناسب ستہ سے پچھتر فیصد کے درمیان ہونا چاہیے مزید ہوا کی رفتار تیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہونی چاہیے مسنوی بارش کے لیے ان تینوں شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے لیکن جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور یقیناً قدرت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے انسان چاہ کر بھی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ مسنوی بارش برسائی تو جا سکتی ہے لیکن یہ کسی بھی طریقے سے قدرتی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتی سلور آئیوڈائٹ مسنوی بارش برسانے میں تو مدد دیتا ہے لیکن بزاتے خود ایک خطرناک کیمیکل ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی موظر ہے اس کیمیکل کے اثرات انسانی صحت کے لیے موظر ہیں آج دنیا میں باون ممالک میں اس عمل کے ذریعے بارش برسائی جاتی ہے یو ایسے میں کلاوڈ سیڈنگ پہ مسلسل تحقیق ہو رہی ہے نورتھ امریکہ میں مسنوی طریقے کے ذریعے برف بھی برسائی جا رہی ہے مزید چین بھی ایسے ہی پروڈیکٹس پہ کروڑوں اوپے خرچ کرتا ہے ناظرین آج پہلی دفعہ پاکستان میں لہور کے کچھ علاقوں میں مسنوی بارش کی گئی اس کامیاب تجربے میں دس سے پندرہ کلومیٹر کے ریڈیس میں بارش کی گئی جس کے لیے جہاز کے ذریعے کیمیکل کے اٹھالیس شیل فائر کیے گئے ناظرین اس بارش کا مقصد لہور میں موجودہ سموک کو کم کرنا ہے امید کرتے ہیں اس سے لہور میں سموک میں کم ہی آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ